ویلکم ڈو مائی یوٹیوب جنرل اے ایم سی الیکٹریکل آہ دوستو آج کی اس نئی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیجیٹل ملٹی میٹر کو کیسے استعمال کرتے ہیں جس کے شارٹ فارم میں اس کو ڈی ایم ایم بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے ڈیجیٹل ملٹی میٹر اگر آپ میرے جنرل پہنے ہیں تو کائنٹلی میرے جنرل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیئے کہ بھلا ایکن کو بھی پریس کا لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو چلے آئیے ویڈیو شروع کر دے ہیں دوستو تو دوستو یہ ایک ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہے اور یہ یونیٹی کا کمپنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یو این آئی اور یہ ٹی رکھا ہوئے اور اس کا مرڈل نمبر ہے جو یو ڈی تھرڈی تھری بی تو یہاں بھی کوئی بھی ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بلکل سیم ہے آپ کے پاس کسی قسم کا بھی ہو یا آپ کوئی بھی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں گھر کے لیے یا گھرلو استعمال کے لیے تو یہ بہت ایک زبردست ٹول ہے اور کسی بھی الیکٹریشن کے لیے یا ٹرابل شوٹنگ لیے یہ ایک بہت بیسک ٹول ہے اس کے بغیر ہم کوئی بھی چیز سارٹ آؤ نہیں کر سکتے تو یہ جو پیکجنگ میں آتا ہے یہ ایک ہمارے پاس ٹیجیٹل ملٹی میٹر ہے اور اس کے ساتھ یہ دو لیڈز آتی ہیں ایک یہ ریڈ کلر کی لیڈ ہوتی ہے اس کو پوسٹیو لیڈ کہا جاتا ہے اور یہ ایک ہمارے پاس بلیک کلر کی لیڈ ہو دی ہے جس کو نیگٹیو لیڈ کہا جاتا ہے تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اس میں جو مختلف آپشنز ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم ہم لیڈز کی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ تین ٹرمینل دیکھ رہے ہیں یہ سینٹر والا جو ہے یہ ہمارے پاس ٹیجی وولٹیج اوم اور میری امپیر اس کا مطلب ہے کہ وی سے بنتا ہے بولٹیج اور یہ جو سیمبل ہے یہ ہے جہاں آپ اس کا ریزیسٹنس کا اور میری امپیر کا مطلب ہے کہ یہ جو کرنٹ جو فلو کرتے ہیں اس کو میر کرنے کے لیے اور یہ اپورٹ ہے ہمارے پاس ہی کامن کامن کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کامن اس کا مطلب کیا کیوں کہ ہم اس میٹر کے ذریعے ہمیں جو کرنٹ فلو ہوتا ہے ڈی سی کرنٹ وہ بھی ہم میر کر سکتے ہیں لیکن اس کو میر کرنے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے اس پہ میں رہدہ ویڈیو بناؤں گا تو ابھی ہم سب سے پہلے اس کا شروع کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیز اویلی بل ہیں تو میں آپ کو ایکزمپل دیکھے سمجھاؤں گا ابھی یہاں پہ ہمارے پاس یہ سیلیکٹر سویچ ہے جی یہ ابھی آف پوزیشن پہ ہے تو سب سے جو پہلے چیز ہمارے پاس ہے یہ جو ڈی سی وولٹیج کیسے میر کی جاتی ہے اس ڈیجیل ملٹی میٹر سے ڈی سی وولٹیج کیسے میر کرتے ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ دوستو ہمارے پاس ڈی سی وولٹیج کا سمبل ہے میں آپ کو یہاں پہ لیکن بھی دیکھا دیتا ہوں تو جو ڈی سی وولٹیج ہوتی ہے اس کا سمبل ہمارے پاس اس طرح ویڈ ڈال ہوتا ہے اور پھر ایک ایک سولیڈ لائن ہے اور اس کے نیچے یہ تین اس طرح ڈاڈڈ لائن ہوتی ہے یہ ہمارے پاس دوستو یہ ڈی سی قسمبل ہوتا ہے یہ آپ ملٹی میٹر پر چیک کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ابھی ہمارے پاس رہیں گے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پہلی دو ویلیز ہیں تو یہاں بھی لکھا ہوا ہے ٹو ہنڈڈ ایم اور آگے لکھا ہوا ہے ٹو تھاؤزنڈ ایم اس کا ٹو ہنڈڈ ایم کا مدد ہے یہ ایم کا مدد ہے کہ میلی تو اس کا مدد یہ ہے کہ دو سو میلی وولڈ سے لے کر ہم میکسیمم پانچ سو وولڈ تک اس ملٹی میٹر کی مدد سے ہم جو ڈی سی وولڈیج ہے وہ ہمیئر کر سکتے ہیں تو دوستو یاد رکھے گا کہ اس ملٹی میٹر کی جو میکسیمم کپیسٹی ہے وہ پانچ سو وولڈ تک ہیں تو چلے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ڈی سی وولڈیج کے سر ہمیئر کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کی دو لیڈز ہیں یہ جو بلیک کلر والی لیڈ ہے اس کو آپ نے در کامن پورٹ میں لگا لینا ہے اور یہ جو ریڈ کلر والی ہے اس کو یہ درمیان والی پورٹ میں لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی مثال کے طور پر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک لیپ ٹاپ کا چارجر ہے میرے پاس اس کو میں نے مین سپلائی سے کنیکٹ کیا ہوئے اب بھی ہم اس کی پاور سپلائی چیک کریں گے کہ اس میں کتنے وولٹیج آ رہے ہیں تو یہ آپ اس میں سے کر سکتے ہیں کہ آپ دو سو پہ رکھ لیں دو سو وولٹیج پہ ابھی دو سو کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ویریز دو سو وولٹ سے اندر اندر ہوں گی وہ آپ ریڈنگ سے لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک بتاتا چلوں کہ یہ ڈی سی وولٹیج میں جو ہوتی ہے وہ پولیریٹی ہوتی ہے وہ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ابھی ہمارے پاس ایک پوسٹیو ٹرمینہ دیا کہ اس کے اندر لگا لیں اور یہ اس کا جو مائنس ٹرمینہ بلیک والی یہ ہے ابھی ہمارے پاس ریڈنگ آر یہ جی بیس اشاریہ تین وولٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیپ ٹاپ کا چارجر ہے یہ بیس اشاریہ تین وولٹ ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں اچھا اگر میں بلیک لیڈ اندر لگا دیتا ہوں بلیک لیڈ اندر لگا کے اور ریڈ بائر لگا دیتا ہوں تو ہمارے پاس آر جی مائنس ٹوینٹی پوائنٹ تھری تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مائنس سائن کا مطلب یہ ہے کہ ڈی سی میں پولیریٹی ہوتی ہے مطلب جو پوسٹیو لیڈ ہے وہ ہم نے ادھر پلس والے کے ساتھ لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ جو پولیریٹی ہے وہ سیم ہے اگر پوسٹیو لیڈ جائے وہ آپ اس کے نیگٹیو ٹرمینل سے لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے پولیریٹی چینج ہے تو یہ طریقہ کار ہے کسی بھی ڈی سی وولٹیج کو مہیر کرنے کا ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کے پاس دو چھوٹے بیٹری والے سیل ہیں اس کی وولٹیج کیس طرح مہیر کی جاتی ہے تو یہ ویسے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ون بانٹ فائی وولٹ لیکن یہ استعمال شد ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو پریسائیس ریڈنگ لینے کے لیے اس کو ٹوینٹی وولٹ بیس وولٹ پہ شفٹ کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی اس کا یہ پلس سائن تو یہ ابھی در لگا لیں اور دوسرے نیگٹیو ٹرمینل آپ چیک کر لیں اور یہ مہر پاس ریڈنگ آ رہی ہے جی وان بانٹ فائی وولٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ فولی چارجڈ ہے تو یہ طریقہ کار ہے اس کو میر کرنے کا ڈی سی بولٹیج کا اور ڈی سی میں آپ میکسیمم پانچ سو بولٹ تک یہ میر کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور بھی اپشن ہے یہ جو سیلز ہوتے ہیں ہمارے پاس فکسڈ جو بیٹریز ہوتی ہیں یہ اپشن دیو اس میں ہمارے پاس تین قسم کی گٹی گریز ہیں یہ وان بانٹ فائی وولٹ نائن وولٹ اور یہ ٹویل وولٹ تو اس کو بھی آپ میر کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا سیلیکٹر سویچ اس کو لے جائیں وان بانٹ فائی وولٹ پہ تو سیم یو ہی پروسیجر ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ وان بانٹ فور تو یہ سیل بیس استعمال شد ہے دوسرا بھی تو یہ طریقہ کار ہے جی کوئی بھی ڈی سی وولٹ ایج ہے کرنے کا ابھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو اے سی وولٹ ایج ہے اے سی وولٹ ایج کا سیمبل کیا ہوتا ہے اور وہ آپ کس طرح میر کر سکتے ہیں تو دوسرا یہاں پہ ایک چیز کو بہت اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ جو اے سی وولٹ ایج ہے وہ ایک بہت ڈینجرس وولٹ ایج ہے اور یہ اگر اس میں کوئی لیکیج ہو یا کچھ بھی ہو دیئے آپ کو مطلب ہے آپ کی جان بھی لے سکتی ہے تو یہ بھی ایک میرے پاس یہ ایکسٹینشن کیبل ہے جو میں نے مین سپلائی پہ لگائی ہوئے اور یہاں پہ ہمارے پاس وولٹ ایج آ رہی ہے دو ٹرمینلز پہ تو اس کے لیے جو پروٹیکشن آپ نے رکھنی ہے سب سے پہلے تو آپ ان لیڈز کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کوئی لیکیج نہ ہو کسی جگہ سے بریک نہ ہو خدا نہ خواستہ آپ اگر ہاتھ لگ جائے تو یہ آپ کو شارٹ بھی لگ سکتی ہے اور ان ان ٹرمینلز کو آپ نے ہاتھ وغیرہ نہیں لگانا جب بھی آپ وولٹ ایج میجر کرنے لگیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اسی وولٹ ایج کا سیمبل بتا دوں دوستو اسی وولٹ ایج کا سیمبل ہمارے پاس ہوتا ہے جی بھی اور یہ اس طرح ہی ہے ہمارے پاس یہ ہے یہ ہمارے پاس اسی وولٹ ایج کا سیمبل ہے تو اگر ہم ملٹی میٹر پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سیمبل ہے یہ کالم ہے ہمارے پاس اسی وولٹ ایج میجر کرنے کے لیے ابھی اس میٹر کی مدد ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی مدد سے ہم دو سو وولٹ سے پائنچ سو وولٹ تک ہم وولٹ ایج میجر کر سکتے ہیں تو ابھی میں کیا کروں گا کہ اس سیلیکٹر سویچ کو پائنچ سو وولٹ پہ شفٹ کر لوں گا اور یہ جیسے میں آپ کو بتائیں لیڈز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اور یہ ہمارے پاس ٹرمینلز ہیں یہ آپ چیک کر لیں اور اس میں ایک ہمارے پاس لائی بار نیوٹرل دونوں میں یہ میں انسٹ کروں گا اور یہ دیکھیں ہمارے پاس ابھی وولٹ ایج آ رہی جی دو سو ناؤں وولٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو یہ جو گھرلو بجلی ہے وہ دو سو دس وولٹ سے دو سو بیس وولٹ تک ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے پاس دو سو ناؤں وولٹ آ رہے ہیں تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے اسی وولٹ ایج کا مہر کرنے کا ریزسٹنسز کیس طرح جائے کی جاتی ہے دو سو یہ ہمارے پاس الیکٹریکل ریزسٹر ان کو الیکٹریکل ریزسٹر کہا جاتا ہے یہ مختلف قسم کے ریزسٹرز ہوتے ہیں تو اس کی یا یہ جو وائر ہے اس میں بھی ریزسٹنس ہوتی ہے تو اس کی ریزسٹنس کیس طرح جائے کی جاتی ہے تو یہ ڈیجٹل ملٹی میٹر پے آپ چیک کریں یہ ہمارے پاس ریجسٹنس کا کالم ہے یہ سیکشن ہے یہ دو سو اوم سے لے یہ اوم کا سمبل ہے ریجسٹنس کی جو یونٹ ہے اس کو اوم کھا جد ہے یہ دو سو سے لے کر بیس میگا اوم تک جو ہے ریجسٹنس ہم اس میٹر سے چیک کر لیتے ہیں تو ابھی مثال کے طور پر میں ٹرائے کے لیے ابھی کیا کر دوں کہ یہ اس کو دو ہزار پر شفت کر دا ہوں تو ہم اس جو یہ جو ریجسٹر ہے ہمارے پاس اس کی ہم ریجسٹنس چیک کر دیں کہ یہ کیا ریجسٹنس ہا رہی ہے یہ ہمارے پاس ریجسٹر آجی فور سکسٹی وان اوم اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ریجسٹر ہے یہ چار سو اکا سٹھ اوم کی یہ ریجسٹر ہے اور یہ چھوٹی ریجسٹر ہے ہم اس کو چیک کر دیں یہ یہ دس اوم کی ریجسٹر ہے اور یہ ہمارے پاس ایک وائر کا پیس ہے ہم اس کی ابھی ریجسٹنس چیک کریں گے سو اوم یا ڈیڑھ سو اوم کے قریب پریب اس کی ریجسٹنس ہے تو یہ طریقہ کہا رہا ہے یہ کالم ہے اس کالم کی مدد سے آپ ریجسٹر چیک کر سکتے ہیں ریجسٹنس اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈائیوڈز کس طرح چیک کیے جاتے ہیں تو ڈائیوڈز کا سیمبل یہ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ڈائیوڈ کا سیمبل ہے تو ڈائیوڈ میں بھی بیسیکلی ایک سائٹ سے کرنٹ اور فلو ہو رہا تھا اور اس پہ میں ایک علیہ دہ ویڈیو بناؤں گا کہ ڈائیوڈ ہے کیا لیکن ابھی ملٹی میٹر کی میں مدد سے آپ کو بتاؤں گا کہ ڈائیوڈ کا سیمبل کس طرح چیکی ہے کس طرح کیا جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ڈائیوڈ کے سیمبل پر اسے شفٹ کرنا ہے اور یہ ڈائیوڈ ہوتا ہے یہ اس کا سیمبل ہے یہ بیسیکلی ڈائیوڈ کی صرف ڈائیریکشن چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کس کس کرنٹ میں ابھی یہ مثال کے طور پر میں نے پوزیٹیو لیڈ یہ سائٹ پہ لگائی اور نیگٹیو اس سائٹ پہ لگائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈائیوڈ میں جو کرنٹ فلو ہوگا وہ اس پوائنٹ سے اس اس طرح فلو ہوگا اور اس سائٹ سے کوئی کرنٹ فلو نہیں ہوگا یہ ڈائیوڈ چیک کرنے کا طریقہ ہے تو اس کے بعد دوست میں اس کے باقی فنکشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں ہوں یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک لائٹ کا سیمبل دی ہوئے یہ والا ہے یہ جو بٹن ہے یہ بیسیکلی یہ جو ہمارے سکرین ہے اس پہ یہ تانکہ اگر دی رہا ہو تو آپ اس کو آن کر سکتے اور ویلیو نوڈ کر سکتے ہیں یا اب اس کو آپ اور یہ فار اکزمپل ہمارے پاس بٹن ہے جی ہولڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ فار اکزمپل ہمیں اس میں کوئی بھی بولٹیج اگر میر کر دیں تو ہم اس ویلیو کو اگر ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ ابھی میں اس کی ڈی سی وولٹیج یہ میر کر رہا ہوں تو یہ آپ ہولڈ کا بٹن دبا رہیں تو اس کا فار ایزمپل ابھی مطلب یہ کہ ابھی یہ ویلیو ہولڈ ہوگی ہے ہم اس ویلیو کو نوڈ کر سکتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہو آپ اس کی میوریمنٹ لے کے ہولڈ کا بٹن دبائیں اور یہ آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آخر میں میں ابھی دوبارہ ایک آپ کو ریویو دے دوں کہ یہ ہمارے پاس یہ کالم ہے یہ ایسی ڈی سی وولٹیج کا آپ سمبل دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ڈی سی مطلب الٹرنیٹنگ بولٹیج کا کالم ہے دو سو سے پانچ سو بولٹ تک ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں ہمارے پاس یہ جو فکسٹ بیٹریز ہوتی ہیں اس قسم کے یہ جو سیلز وغیرہ یا کوئی بھی جو نوم بولٹ کی وہ بیٹریز ہم یہاں پہ میر کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس سمبل ایجی ڈائیوڈ کا یہاں پہ ہم ڈائیوڈ کی ڈائریکشن کا دیکھ سکتے ہیں کہ کس ڈائریکشن میں کرنٹ فلو کرے گا اور دوستو یہ ایک کالم ہمارا رہ گیا اس ویڈیو میں کہ کرنٹ کیسے چاہ کیے جاتا ہے وہ اس پورٹ سے اس میں ایک ڈیفرنٹ ویڈیو بناؤں گا اور یہ ہمارے پاس ایک کالم ہے جی ریزسٹنس سیکشن ہے ریزسٹنس چیک کرنے کا جو ہمارے پاس یہ ریزسٹرز ہوتی ہیں یہ والے یہ ریزسٹرز ان ریزسٹرز کی جو ہے وہ ان میں کتنی ریزسٹنس ہے وہ چیک کرنے کے لیے ہم یہ استعمال کر دیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل بھی نہیں تو کائنڈی اس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تھنکس